بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین دین آست حسین دین پناہ آست حسین میں آپ لوگوں کے سامنے سید عارف حسین قاظمی میں نوٹھا کرنے والا ہوں میں یہ چیز آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ آج جو یہاں پہ بلٹ بینک یہاں پہ جو دونیٹ کیے جا رہا ہے بلٹ جو دونیٹ کیے جا رہا ہے یہ پارا مولا جی ایم سی اور پی ایسی بونیار کے جو اپارے بیمو ساپ ہیں ان کے تھو اور ہماری ہیدری ویلفر سوسائیٹی جو ہے اور ہمارے جی اور سلیور سیونٹیٹو ان کے تھو آج ہم نے اس آٹھ محرم کے موقع پر اپنی طرف سے کچھ جو خون جی بلٹ دونیٹ کیا ہے یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ کوشش کریں گے ہم جتنے بھی ہمارے اس طرح کی لوگ ہیں جن کو یعنی وقت فوقت ہسپتال میں ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں ان کو خون نہیں ملتا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان کو یہ مطلب امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان کے نام پر یہ خون ہم ان کو دیتے ہیں دونیٹ کرتے ہیں کسی کوئی پیسہ کوئی فیز کوئی کچھ نہیں اور آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے کسے دس محرم ہیں اور ہمارے پورے جمہو کشمیر میں جہاں بھی ہمارے شیعہ لوگ رہتے ہیں یہ سب لوگ ہر جگہ یہ ہسپتال والے جاتے ہیں خون لے کے آتے ہیں انشاءاللہ اور بھی جہاں تک ہو سکا ہم کوشش کریں گے ہر لحاظ سے ہم ان غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہاں بلکل ہسپتال کے جتنے بھی عملہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرح سے ابھی شام تک ابھی 55 پوائنٹ ہوا ہے شاید شام تک سو ہو جائے گا اور اور بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا تو آجے لوگوں کو پتا نہیں تھا وہ بھی آئے ہوتے تو یہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آگے پھر اس طرح چلتے رہیں گے اور چلتے رہیں آپ سے چڑھے رہیں گے جی سید آفد حسین سیوٹ سیوٹی ٹو آپریٹر ڈسٹڈ بارہ مولا جیسا یہ جو بلڈ کیمپ لگا ہے یہ سیوٹ سیوٹی ٹو ان کا ہیڈ آفیس عالمگیری بازہ سرنگر ہے اور ان کو آپریشن بھی ہے جیم سی بارہ مولا این پی ایسی بونیار تو یہ اس کا مقصد صرف یہ کہ عالم انسانی کی خیطورت کرنا کوئی بھی پیشن کسی بھی لنگ رنگ نسل کا ہو اس کو امام حسین کے نام ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی جان بچ ہے اور یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ تاکہ ہم جب تک ہم زندہ ہے ہمارے رگو میں خون ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح سے آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے دو سو پوائنٹ کہ ہم ان کو ڈیمانڈ کی تھی لیکن نے مولا کہ ہمارے پتنی فیسلٹی نہیں ہے سٹوریج کے بستے نہیں ہے ہم سو سے اوپر نہیں کا سکتے ہیں انشاءاللہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا چاہے وہ آشورہ کا ہو یا ہمارا ارمین کا موقع ہو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ یہ پرگرام کنٹی رہے ہیں ہم شکریہ آزا کرتے ہیں آپ کا بھی میڈیا پرسنز کا بھی اور جو بھی میڈیکل فیسلٹیز ہمارے میڈیکل جو جو شکریہ آزا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس اور اس کیم کو آرگنائز کرنے میں ہماری حالت کی شکریہ دیکھئے جو آج کا دن ہے یہ تو بڑا اچھا انیشیوٹی لیا سلیوٹ سائیوٹ سائیوٹی ہوئی ہے انکلوربیشن ہرسی ڈپارٹمنٹ جس کے چلتے سی ام او صاحب نے ہمیں انسٹرکشن دی ہے so we provide logistical support for this blood donation camp ابھی تک تو 65 جو والنٹیر سے انہوں نے bleed کیا ہوا ہے i think یہ سب سے best initiative ہے تاکہ یہ صدقائی جاریا ہے جو جو بلڈ ہے needful جو پیشنٹس ہیں جن کو emergency میں ضرورت پڑتی ہے بلڈ کو چاہے ایکسٹنٹس ہو پیشنٹس ہو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم یہ آج organize کر رہے ہیں in collaboration with the health department and i think this is a very good step forward تو آگے بھی آگے in future بھی ہم یہی ایسے camps organize کریں گے جس کی جس کے وجہ سے جو عام شہری ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے ان کو یہ provide blood دیکھئے ہمارا جو رول ہے ہم نے جو بھی logistics scope ہے چاہے وہ staff ہو چاہے وہ beds ہو ہم نے provide کیے ہوئے ہیں اور expert جو ہمارے ہیں جو دیکھتے ہیں تاکہ پیشنٹ age گیا ہے اس کی جو bleed کر رہا ہے وہ enemic تو نہیں ہے چھوٹا بچہ تو نہیں ہے تو اس کے لیے تو ہمیں ایک expert کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم provide کر رہے ہیں تاکہ جو volunteers کو bleed کریں تو فائدہ ہو اچھا مستقبل بنانا سب کا سپنا ہوتا ہے اسی لیے بہتر شکشہ اور بہتر مستقبل کے لیے چنیے دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر جہاں آپ کو بی ای سی میڈیکل لیب بی ای سی آپریشن کریں دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس لاویپورا شری نگر کونٹیکٹ اس آن 9419234559 اور 9682666329